السلام علیکم اور ہلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہماری شاپ پر جو جو مخلط نام کے اتر ہے اس میں جو ٹاپ فائل اتر ہے ہمارے پاس ویسے تو مخلط کئی سارے ہیں کئی سارے اس کے بلینڈ کلونز ہمارے پاس ہے لیکن ٹاپ فائل جو ہماری شاپ پر جو سب سے زیادہ ریویوز جس کے اچھے ہیں بکنے میں کافی زیادہ ریزلٹ اچھا ہے کسٹمرز کا ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو مخلط کہتے کس کو ہے وہ ہم جان لے تو مخلط ویسے عربی لفظ ہے مخلط کہا جاتا ہے مکسچر یعنی کچھ چیزوں کو مکس کر کر جو فریگرنس بنائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مخلط اب مخلط میں ویسے بیسیکلی کیا کیا چیزیں مکس کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ جو جو شٹرونگ چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ تھوڑا سا شمامہ ایڈ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا خص ہوتا ہے اسی طریقے تھوڑا سا عود اور تھوڑا سا گلاب اس طریقے سے ساری چیزوں کو مکس کر کے جو فریگرنس بنائی جاتی ہے اسے مخلط کہا جاتا ہے بیسیکلی اور ساتھ ہی ساتھ یہ عربک نوٹ میں ہوتی ہے ورنہ بہت ساری فرنچ آئٹم بھی مکس کر کے بنائی جاتی ہے لیکن مخلط فریگرنس ویسی نہیں ہوتی بلکہ وہ پورا عربک نوٹ ہوتا ہے تو مخلط میں بہت ساری ویرائیٹی ویسے مارکٹ میں ملتی ہے اور بہت لوگ پسند بھی کرتے کیونکہ عربک ٹیکچر ہے عربک فریگرنس ہے لاشٹنگ بھی بڑیا دیتی ہے پروجیکشن اٹریکٹیو خوشبو رہتی ہے وہ تو اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ہماری شاپ پر مخلط راشد کا مخلط راشد جو ہے وہ اجمل کا جو مخلط راشد کر کے ایک آتا ہے اس کا کلون ہے اور کافی اچھا اور بیسٹ کلون ہے اس کی خوشبو میں آپ کو بتاؤں تو اس میں تھوڑا سا اودی اور تھوڑا سا سپائسی تیکھا اور ووڈی نوٹ ہے یہ کافی بڑیا لاشٹنگ والا پروڈکٹ ہے اپنی شاپ پر پندرہ سو روپیہ تولا ہے اور پریمیم کولیٹی ہے رینج بھی اچھی ہے لاشٹنگ بھی اچھی ہے اور جو لوگ مخلط کے شوقین ہو مخلط استعمال کرنا چاہتے ہو ان کے لئے کافی بیسٹ آپشن ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر آتا ہے مخلط طیبہ یہ رینک جو ہم نے لگایا ہے پہلے پہ مخلط راشد کو رکھا ہے دوسرے پہ مخلط طیبہ ہے تیسرے پہ مخلط عفیفہ ہے چوتھے پہ مخلط ایمیرات اور پانچوے پہ مخلط فیضل اور بھی مخلط اود اور گرابی ہے رساسی کے مخلط گنی ہے اور بھی تینچار پروڈکٹ ہے مخلط کے لیکن ٹاپ فائی جو ہم نے رینک دیئے وہ اس حساب سے دیئے کہ جن میں کسٹمر کے ریویو اچھے ہیں لاشٹنگ اچھی ہے فریگرنس اچھی ہے اس حساب سے ہم نے یہ سارے ریٹ دیئے ہیں ورنہ سارے مخلط ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے ہو سکتا ہے جو مخلط راشد مجھے پسند ہو کسی سامنے والے کو نہ پسند ہو لیکن یہ کسٹمر کے ریویو کو دیکھ کر ہم نے رینک لگائے ہیں دوسرا جو ہے مخلط طیبہ اس کی فریگرنس بھی کافی بڑیا اس میں اود اود کی وٹ کا اسی طریقے سے شمامہ اور گلاب کا کافی اچھا مکس اپ ہے اور کافی اچھی بالکل نیچرل جو پہلے مخلط آتا ہے ویسی فریگرنس ہے یہ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو مخلط عفیفہ ہے یہ بھی اچھی فریگرنس ہے وڈی فریگرنس ہے اور کافی اچھے نوٹ سے اس کے بھی اب وہ کیسا ہے کہ ویڈیو میں ساری چیزیں بتا پانا تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ سب جو رینک آپ کو دے رہا ہوں آپ ہماری ویڈیو پہ بھی مطلب تھوڑا سا وہ کر کر ہم سے پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی یہ سارے جو رینک لگائے اور آپ کو جو دکھا رہا ہوں وہ سب کسٹمر کے ریویو کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طریقے چوتھا ہے کہ مخلط ایمیرات یہ بھی کافی اچھی فریگرنس ہے اور اس میں بھی گلاب وغیرہ کا کافی اچھا مکس چپ پورا نیچرل عربی فریگرنس اور لاسٹنگ بھی کافی بڑیا ہے اسی طریقے سے مخلط فیضل پوری ووڈی خوشبو ہے یہ اگر کوئی ووڈی خوشبو کا دیوانہ ہو تو سب سے بیسٹ آپشن اپنی شاپ پر جو ہے وہ مخلط فیضل ہے لہٰذا اگر مخلط میں آپ میں سے کوئی ہم سے پرچیس کرنا چاہے تو یہ سارے آپشن اویلیبل ہے جو بیسٹ کولیٹی اور بیسٹ پرائزنگ میں ہم آپ کو پروائیٹ کریں گے انشاءاللہ اب آتے ہیں آرڈر کی طرف آج کا پہلا آرڈر تھا احمدہ بات سے انہوں نے جو ہماری 800 روپیوالی کٹ ہی وہ کروایا تھے اور اپنے انہوں نے نام خودی سجیس کر کے ہم کو دیئے تھے پانچ آرابی پانچ فرنچ کافی اچھا ہے گفٹنگ پرپس کے لیے اور کافی آرڈر وغیرہ اس چیز کے ہمارے کو آ رہے کیونکہ لوگ وائز بھی اچھا ہے علماری وغیرہ کی زیند کے لیے بھی اچھا ہے اور ٹراویلنگ وغیرہ کی لیے بھی بیشٹ ہے اسی طریقے سے ایک آرڈر تھا ویباؤ صاحب کا انہوں نے 3ml میں کچھ اتر کرائے تھے جس میں رساسی کا ہوس کا کلون تھا کریڈ آوینٹس کا کلون تھا ڈائیڈ آف بلو ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے پاو پاو طولہ کرائے تھے اسی طریقے سے ایک آرڈر تھا جو دس ہماری جو کٹ ہے سکس ایمل کی دس بوٹل ہے اس میں ہمارے کیا نام تھا ان کا سوادیب صاحب کا انہوں نے بھی آرڈر دیئے تھے یہ وہ کٹ کا آرڈر تھا ہزار روپے والی کٹ کا اسی طریقے سے ابو تلہا صاحب کا یو پی سے آرڈر تھا انہوں نے 3ml میں الف زہرہ کرائے تھے اربا اور داد ہے اسی طریقے سے رساسی کے ہوس کا کلون کرائے تھے اور ایک آرڈر ہمارے ایجاز صاحب کا تھا انہوں نے جو ہزار روپے والی کٹ ہے وہ کرائے تھے اور بھی بہت سارے الحمدللہ آرڈر آئے ہوئے تھے جو ابھی پیکیجنگ وغیرہ چل رہی ہے اور اسی طریقے سے ایک آرڈر تھا راجستان ناغور سے انہوں نے جو رساسی کے اپنے کلون سے پورے گیارہ کے گیارہ وہ سب ایک ایک طولہ کرائے تھے جیسے داریچ کا کلون کافی یہ ساری چیزیں جو ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے جب رساسی کے کلون کے بارے میں آپ کو باتایا تھا یہ سب اوریجنل سے کافی سیمیلر ہے اور کافی لانگ لاشٹنگ پروڈیکشن بڑھی ہے ساری مطلب بیسٹ کولیٹی کے کلون ہے یہ سب تو یہ سب انہوں نے ایک ایک طولہ کروایا تھے تو اسی طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ